ماشاءاللہ یہ تھے یونس فیضی صاحب جو اپنے کلام سے ہم سب سامین کو محضوظ فرما رہے تھے اور بڑے اچھے چھائشار سے نواز رہے تھے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں آج کے اس مشاعرے کے اندر اندر بڑے اچھے اچھے عدب نواز شورہ یہاں پر جلوہ فرما جلوہ بار ہیں اب آئیے میں پھر آمیر شوکی صاحب کو دعوت سخن دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے کلام نو سے ہم سب سامین کو محضوظ فرمائیں اس شیر کے ساتھ کہ بزمِ عدب میں علم کی سوغات لیجئے بزمِ عدب میں علم کی سوغات لیجئے یہ شوکی صاحب پہلے ملاقات کیجئے بزمِ السلام علیکم صدر صاحب اجازہ لگتا ہے کہ نصیم صاحب املوں کی ترتیب کیس نعراضوں پر چلے گئے ترتیب کیس آپ سے وہ چلے گئے تو مجھے مسلم صاحب کا ایک شیر یاد آگیا جو آپ استاد لوگ کے زبان سے سنا ایک مطلب ایک شیر دیکھیں مفت میں زہر بھی ملتا نہیں پینے کے لیے شیر بطور خاص کی یہ تلاتم یہ ہوائیں یہ ہوادش کے نقوس یہ تلاتم یہ ہوائیں یہ ہوادش کے نقوس اتنی دسواری تو لازم ہے سفینے کے لیے اتنی دسواری تو لازم ہے سفینے کے لیے یہ تلاتم یہ ہوایں یہ ہوادش کے نقوس اتنی دسواری تو لازم ہے سفینے کے لیے اور ایک قطع دیکھیں کہ سجر سجر یہاں سب بے لباس لگتے ہیں شجر شجر یہاں سب بے لباس لگتے ہیں پپیہ شاخ پہ بیٹھے اداس لگتے ہیں شجر شجر یہاں سب بے لباس لگتے ہیں پپیہ شاخ پہ بیٹھے اداس لگتے ہیں تمہاری بزم میں آیا تو ہے نگار افروز تمہاری بزم میں آیا تو ہے نگار افروز عدو اے جاں میرے سب آس پاس لگتے ہیں تمہاری پتن میں آیا تو اے نگار افروز عدو اے جاں میرے سب آس پاس لگتے ہیں اور ایک قطعہ فرمائیں کہ بے رنگ میرا رنگ تغزل نہ کرو تم بے رنگ میرا رنگ تغزل نہ کرو تم پر نور تخیل کا دیا گل نہ کرو تم فرقت کی صلیبوں پہ چڑھا دو مجھے لیکن ان شوق نگاہوں سے تغافل نہ کرو تم اور ایک گزل کا مصدر دیکھیں کہ نظر نظر میں سغفتہ غلاب جیسا ہے نظر نظر میں سغفتہ غلاب جیسا ہے تیرا جمال تو روشن شباب جیسا ہے میحال زار سناؤں بھی تو بھلا کیسے سکون دل ہے مگر استراب جیسا ہے سکون دل ہے مگر استراب جیسا ہے میحال زار سناؤں بھی تو بھلا کیسے سکون دل ہے مگر استراب جیسا ہے اور یہ اور بات کے رہتا ہوں میں اندھیروں میں مگر خیال میرا آفتاب جیسا ہے اور تمہارے شہر میں رہ جاؤں عمر بھر لیکن تمہارے شہر میں رہ جاؤں عمر بھر لیکن تمہارا شہر بھی خانہ خراب جیسا ہے تمہارے شہر میں رہ جاؤں عمر بھر لیکن تمہارا شہر بھی خانہ خراب جیسا ہے اور مجھے سمجھنا ہے تو مجھ کو گوھر سے پڑھئے مجھے سمجھنا ہے تو مجھ کو گوھر سے پڑھئے یہ میرا چہرہ لغت کی کتاب جیسا ہے مجھے سمجھنا ہے تو مجھ کو گوھر سے پڑھئے یہ میرا چہرہ لغت کی کتاب جیسا ہے اور ایک گزل لزنجر اور سمات فرمانے کہ زخم جگر دیا مجھے سوغات کی طرح زخم جگر دیا مجھے سوغات کی طرح آنکھوں کو بددعا نہ دے ورسات کی طرح زخم جگر دیا مجھے سوغات کی طرح آنکھوں کو بددعا نہ دے ورسات کی طرح یہ قاتب نصیب کی دریا دلی تو دیکھ یہ قاتب نصیب کی دریا دلی تو دیکھ خوشیاں ملی ہیں کسٹوں میں خیرات کی طرح یہ قاتب نصیب کی دریا دلی تو دیکھ خوشیاں ملی ہیں کسٹوں میں خیرات کی طرح زندہ رہوں گا شوقی میں مرنے کے بعد بھی زندہ رہوں گا شوقی میں مرنے کے بعد بھی احباب کے دلوں میں خیالات کی طرح